اسلام علیکم جی انٹرڈکشن ٹو لیکٹرڈائنمیس گریفت کا فورس ایڈیشن ہے ایڈیمپل 5.5 چپٹر 5 ہے وہ کہتا ہے فائنڈ دا مگنیٹک فیڈ ایڈ دا دسٹس ایڈ پرم دا لانگ سٹیٹ وائر کیرنگ دا کرنٹ آئی اب جیسے فیک میں دکھایا جا رہا ہے آئی کرنٹ جا رہا ہے آپ کے پاس ایک وائر سے اسے ایس دسٹس بی پوائنٹ جا رہا ہے اور ڈی ایل ہم نے ایک پیچ لے لیا ہے اب ہم نے مگنیٹک فیڈ تو پوری وائر کی وجہ سے دیکھ لی ہے تو ہم اس کے پیچ بنا لیتے ہیں تو اس پیچ جیسے یہاں پر وائر سیگمنٹ ہے تو اس کا انیشیل پوزیشن ٹیٹا 1 ہے اگلی پوزیشن ٹیٹا 2 ہے اسی طریقے کو ہم دیکھ لیں گے اب کیا ہے جی ڈی ایل کروس آر اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس سیمپیرز لاب آئیٹن سیورٹ لاب میں آتا ہے تو پوائنٹس آؤٹ آف دی پیج آجے گی اگر ہم کروس پرڈک دیکھیں گے اس کا چونکہ ہمیں آر بھی پتا ہے ڈی ایل پرائیم بھی پتا ہے اس میں نظر آ رہے تو وہ آپ کے پاس کا مگنیٹوڈ اگر دیکھیں ڈی ایل کا تو ہم دیکھیں گے کہ ڈی ایل پرائیم سائن الفا برابر ہوگا ڈی ایل پرائیم کاؤز الفا اچھا جی تو ایل پرائیم اگر صرف سوچا جائے اگر ڈی ایل پرائیم نکالا جائے تو ایس آور کاؤز سکیر ثیٹا آجے گا تو دی ثیٹا کے ساتھ نکھا جائے گا پھر اگر ہم ایس کی ویلیوز صرف دیکھیں تو وہ آجے گی آر کاؤز آف ثیٹا تو ہم یہاں سے ون آور آر سکیر کاؤز سکیر ثیٹا آور آر سکیر یعنی آرینج کر کے لیے تو اب ہمارے پاس دو ویلیوز ہیں اگر ہم بی کی ویلیوز نکالیں مو ناٹ آئی پور پائے آر سکیر تو ہم چلیں گے ڈی ایل پرائیم پراس آر یونٹ ویکٹر دین وان آور آر سکیر اب آپ کے پاس ڈی ایل پراس آر یونٹ ویکٹر کی ویلیو ہے وہ بھی ہے اب آپ کے پاس کیا معاملات ہیں اب آپ اسے لکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کاؤز سکیر ثیٹا کاؤز سکیر ثیٹا سے کٹ جائے گا ایس ایس سکیر ہے ایک ایس بچ دیگا اس کو باہر نکال لیں گے اب رومینگ بات کیا تھٹے ٹیٹا سے ٹو کوز ستہ ٹیٹا دی ٹیٹا یہ سائن ٹیٹا ٹو منس سائن ٹیٹا ایک تیک لکھا جا سکتا ہے تو اب آپ کے بارے ایک جنرل ٹول ہے آگے بہت سارے پروبلم شروع انسے ڈسکس کریں گے اب اگر انفینائٹ وایر ہوگی تو مائنس پائیس پائیس پائیٹوں سے پائی بائی ٹو کی لیمٹ آ جائے گی تو یہ میون آٹ آئی آورٹ 2 پائی اچھ آلے گا تو ہم کہیں گے اس کیس میں جو مگنیچوڈ بھی ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ اس پہ کرنٹ پہ اور پرپینڈکولر ڈسٹنس اس پہ اگر آپ دیکھیں تو اس پرپینڈکولر ڈسٹنس ہے جبکہ پیچ جو ہم نے گیا تھا اس کا ڈسٹنس آر تھا تو اب آپ کے پاس ہم کہیں گے لائنز آف بھی کنسنٹرک ہوں گی ویڈ آف وائر کے ساتھ یعنی جیسے جیسے آپ سپیس پڑھتے جائیں گے ڈسٹنس پڑھاتے جائیں گے مگنیچوڈ جو بی کا ہے وہ ڈکریز ہوتا جائے گا بی اور ایس کا تعلق دیکھو نا انورس کا چاہ رہا ہے تو یہ چیز یہاں سے سمجھا دیکھیں گے اگر ہم ڈائریکشن دیکھنا چاہیں کہ بھی بی کی ڈائریکشن تو رائٹھن رول کی مدد لیں گے جس سنس میں کرنٹ جا رہا ہوگا اس سنس میں اپنے تھم کو رکھ دیں گے اور کرل جو ہوں گی وہ ہمیں مگنیٹک ویڈ کی ڈائریکشن دے گا اب اس ساری چیز کو اگر ہم ویکٹر فارم میں رپیزنٹ کریں تو میو ناٹ آئی ٹو پائی ایس پائی آ جائے گا پائی ازیمیتھل اینگل کہہ لیں آپ اس چیز کو تو پرپینڈکلورینیس کے لیں گے اب اس ساری بات کو ہم استعمال کرتے ہیں لیٹسے ہمارے پر فورس آف اٹریکشن ہے دونوں میں کرنٹ آئی جا رہا ہے آپ دیکھو دونوں کی ڈائریکشن سیم ہے رائٹھ ہند رول سے جب آپ اس میں مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن نکال ہوگے تو ایدھر بھی اس ساری یعنی یہ ڈائریکشن رائٹھ ہند رول سے بنا کے دکھا رہی گے اب ہمیں پتا ہے کہ بھئی بی اب آپ میں دیکھنا ہے کہ مگنیٹک فیلڈ جو ہوگی مو ناٹ آئی ٹو پائی دی آجے گی دیزہ ڈسٹس بٹوین اگر ہم دیکھیں فیلڈ ہے ٹو دیو ٹو ون کہ ون کی وجہ سے وہ فیلڈ ٹو تک اپروچ کر رہی ہوگی اب آپ اس پر فورس لگائے گی تو ایف برابر آجے گا آئی ٹو بی ڈی ایل تو اب بی کی ویلیو بھی موجود ہے دی ایل کو ہم لکھتا رہتے ہیں اگر ہم انفائنائیٹ وائر کا سوچیں گے تو یسے انفینیٹی ہو جائے گا تو فورس بھی کیا ہو جائے گی مگر ہم اپنی آسانی کے لیے فورس پر یونٹ لیند سیکھ لیتے ہیں تو یہ ایل دوسری طرف جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ایف بٹا ایل کو چھوٹے ایف سے ظاہر کر دیا وہ بات جائے گا میو ناٹ آور ٹو پائے آئی وان آئی ٹو آور ٹی اب اگر ہم دیکھیں دونوں ایڈنٹیکل تھے تو یہ فیلڈ کو ذرا بنا کے دکھایا گیا تو اندر فیلڈ ایک دوسرے کے اپوزٹ آ رہی ہے اگر آپ اس پسیل سے گور کریں تو یہ دوسرے کے فیلڈ کو کینسل کرے گی اندر فیلڈ ویک ہو جائے گی باہر فیلڈ سٹرانگ ہو جائے گی تو وہ سٹرانگر سے ویکر پارٹ کی طرف جائے گی اگر آپ ادھر دیکھیں دونوں فیلڈ ایک کی ڈائریکشن میں انوائیڈ ہیں تو اس کا مطلب درمیان میں فیلڈ سٹرانگ ہے باہر آؤٹسائیڈ ویک ہے تو یہ راڈ سٹرانگر سے ویکر کی طرف موو کریں گے یعنی رپیل کریں گے تو اگر کرنٹ پیرلل ہیں تو اٹریکٹیو ہوگا اگر کرنٹ انٹی پیرلل ہیں تو رپلٹیو ہوگا اس کو یاد رکھنے کا ایک اور طریقہ بھی بتا دیتا ہوں چارجز جیسے سیمیلر چارجز کیا کرتے ہیں رپیل اسی طرح سیمیلر کرنٹ اٹریکٹ کریں گے اور آپوزٹ جو کرنٹ ہوگے وہ رپیل کریں گے یعنی چارجز کا اُلٹ مان لینا ہے جیسے اپوزٹ چارجز اٹریکٹ کرتے ہیں یہاں پہ اپوزٹ کرنٹ رپیل کریں گے تو کہ وہ چارج کر رہا ہے کرنٹ اس کا اُلٹ کرے گا تو اس طریقے سے بھی یاد رکھا جا سکتا ہے پھر آپ کے پاس اگر ہم اس کی چیز کو دیکھیں تو جب دونوں کرنٹ اپوزٹ ہیں تو اندر سرانگ ہو رہی ہے تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سرانگ سے وہ ویکر پارٹ کی طرف جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا اپلیکیشن تھی اگر آپ کو اس نے کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو انہیں تک میٹس نہ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چلگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کے ساتھ سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے تنا ہی بکتے ہیں انشاءاللہ نیچس پیشن جو کے اللہ حافظ